پرسار بھارتی ابھیلکھا گاہ کی دستتی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ بھولا تیرنچش اب گنگونا بوبوبوبوبوبوبوبوب ہر سے پیار کارا چھوڑو شکری لوٹاو مٹ جائیں گے دل کے دار راوشن ہوگی پھر سیرا آو جانائے میں عشقی چرار نسیمہ اور کشن بچوں کو ٹھیک سے سنبھال لیتا ہے یا نہیں ہاں اپنا سکول تو ٹھیک چل رہا ہے میں یہ سوچ رہا تھا بھرویس کہ ہم دانو تو مونیر کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک سے رہتے ہیں کبھی افتوروں کے پاس تو کبھی وکیلوں کے پاس پتہ نہیں ان بچوں کو یہ لوگ ٹھیک سے کابوزی کر پاتے ہیں یا نہیں ارے ہاں تمہارا وہ اصلی سٹوڈنٹ آج آیا ہے نہیں اصلی سٹوڈنٹ کون ہے اپنا جمیل اور کون لگتا ہے وہ بھی پڑھائی سے تھک گیا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے جمیل کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے بھئی ضروری تو سب کے لیے عمر کے لیاغ سے جمیل کے لیے پڑھائی مشکل ضرور ہوگی وہ ہر مشکل پار کر لے گا ہری کیونکہ وہ نصیمہ سے پیار کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو پیار کرنے والے اپنی منزل کو پا لیں جمیل اچھا لڑکا ہے مجھے تو یقین ہے کہ جمیل کے گھر والے اور نصیمہ کے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے لیکن جمیل نے بھی تو کام کا چھوڑ دیا ہو سکتا ہے رضاق صاحب اس بات پر اعتراض کرے کہیں گے کہ جمیل کوئی کام کاچ کرتا ہے نہیں کمائے گا کیا کھائے گا کیا جمیل اپنا کام جانتا ہے لیکن وہ پڑھ لکھ کر اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے وہ نصیمہ کے برابر ہونا چاہتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نصیمہ خود اس کوشش میں لگی ہے کہ جمیل پڑھے اور کچھ بند کر عزت کے ساتھ اس کے ماباپ کے پاس اس کا ہاتھ مانگنے جائے بلکہ میں یہ خود چاہتا ہوں کہ یہ خواب سچ ہو جائے پھر تو یقیناً یہ سچ ہو جائے گا وہ کیسے کیونکہ تم جس کام کے پیچھے پڑھتے ہو اسے کبھی ادھورہ نہیں چھوڑ دیں جھوٹ خالی میں ہی نہیں تم بھی تو میرے ساتھ ہو اگر تم ساتھ نہیں دیتے تو سارے خواب خواب بھی بن کر رہ جاتے ہیں پس اب یہ منیر کو لانے والی بات بھی سچ ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ واقعی ہم نے کچھ کیا ہے ہاں پردیس سارہ سوچو جب مونیر واپس آئے گا تو کیا ہوگا علی چاچا اور سازدہ موسیقی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکنگا اور وہ دن بھی ضرور آئے گا ہری تو اتنی جلدی لوٹایاں پردیس گھر پر رہی تھا کیا پردیس گھر پر رہی تھا تو کیا ہوا بات نہیں کی کیا رزاک ساپ کو کیا چواب دے گا ہی سوچ رہا ہوں رزاک کو کیا جواب دوں گا بات کرنے کیا تھا بات نہیں کیا اب بولتا ہے کہ رزاک ساپ کو کیا جواب دوں گا کیا ہوا اس نے کہیں انکار تو نہیں کر دیا انکار بھی نہیں کیا جواب بھی مل گیا جواب کیا جواب پھلا پردیس چاہتا ہے کہ نسیمہ چمیل پانے سے شاد نہیں گئی یہ کہا اس نے یہ جواب دیا اس نے تجھے اس نے پہلے سے مابی امریکہ سے پڑ کر آیا ہے نا پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتا تو اس کو رزاک ساپ دی بیٹی کیسے پسند آ سکتی ہے تو نے اس کو یہ کیوں نہیں بولا کہ ہمیں تیرا مشورہ نہیں چاہیے بیٹیس کا مشورہ نہیں اس کا ساپ دیکھنے والا امریکہ سے پڑھنے کے آیا ہے نا اس نے چکنی چپڑی باتیں کرنی آتی ہیں لوگوں کو اپنی اونگلیوں پر نچان آتا ہے اور تو بھی چپڑا اس کو یہ کیوں نہیں بولا کہ ہم جانتے ہیں کہ نسیمہ کی شادی کہاں پہ کرنی ہے ہمیں دیارہ مشورہ نہیں چاہیے ہوتا کونے ہم کو یہ بتانے والا کہ اس کی شادی جمیل پانڈے سے کر دو ہماری لڑکی کیا ہیٹھ نہیں gadda aí کہ اس کو کوئی لڑکا نہیں ملے گا بس کر یاد بس کر سمجھ رہا ہے تو کیا بات ہے یاد ہماری لڑکی میں کوئی اپ دیکھ لیا ہماری لڑکی سندھر نہیں ہے کیا لولی ہے لنگڑی ہے پڑھی لیکھی نہیں ہے کیا ایسا کون سا اپ دیکھ لیا اس نے ہماری لڑکی میں اس نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا ایک نے ہری سے کہہ رہا تھا کہ چمیل کو پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جانا چاہیے کہ رزاق سے نصیمہ کا ہاتھ مانگ سکے بھائی ایسا کیوں کہا اس نے بھائی اس لیے کہ نصیمہ چمیل سے پیار کر دی ہے اور چمیل اسیمہ سے ہوئے 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 اب کیا ہوگا کیا کہہ دیئے تو تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے میں ٹھیک کہہ دیئے ہوں بھیکن بھیکن بنی بھیکن موسیقا 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 جمیل بانڈے کے ساتھ یا وہ نصیمہ سے پیار کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو پیار کرنے والے اپنی منزل کو پانے اس وقت بتانے کا موقع ہی نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا لیکن قسمت خراب دی وہاں دیر ہو گئی دیر ہو گئی یا رات ہو گئی کہاں تھے رات در حد ہو گئی ٹرک لے کر گیا تھا غلامہ ساتھا زکمی صفائیوں کو حسفتال پہنچانا تھا جلدی بگرم دیار رمزیوں کو مقعد اور میں نے سوچا تھا لیکن کو شکرانی کو منزل کھی من زیارے بڑو جنتle ڈیر چھتہ کامی mereativa ڈیر کی لیکن تم گھر کیوں نہیں آئے میں تھگ گیا تھا سوچتا سوبر آ جاؤں گا رات کی تو بات ہے آگر فرق کیا پڑے گا کیا فرق پڑتا ہے ہاں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں رات ہی کی تو بات تھی اور یہ رات میں نے یہاں کیسے گزاری ہے اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں دن بھر تمہارے لیے مرتی رہی اور تم اور تم بین بتائے چلے گے دیکھنا میبو میں ایک دن واقعی مر جاؤں گی اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤں گے ہواسے دھو گی لیکن میں سن کر بھی نظر انداز کر دوں گا لاکھ بلاو گے رو گے لیکن میں اب آپس نہیں آوں گا میں اب آپس نہیں آوں گا میں اب آپس نہیں آوں گا اب کہاں جائے گی مجھے چھوڑ دو خدا کے واسطی مجھے گھر جانے دوں میری شادی ہونے والی ہے دیکھو میرے ہاتھ میں مہندی لگی ہے مجھے گھر جانے دوں نہیں 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 میری شادی ہے میری شادی ہے نا اچھا چلو چاو چلو چاو نہیں نہیں اچھا میری شادی ہے آہ یہ لیکن آہ آہ اب گھر جاؤ اب نہ جائے لیکن گھر جاؤ آہ آہ آج 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 مہندی کی رات ہے محبوب کے گھر جائیں گے مہندی لے کر آہ 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 مہندی لگائیں گے یہ ہاتھوں میں لگائیں گے مہندی مہندی کون لگائیں گے مہندی کون لگائیں گے اللہ مہ 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 不 ந لي یہ ہونے نہیں دوں گا میں اپنی زندگی کی کہانی پھر سے دھورانے کا موقع نہیں دوں گا نہیں اب کوئی کجی سے پچھرے گا نہیں کیسے چھپ رہا ہوں ایک رات بھی وہ کبھی دور نہیں رہے ایک دن بھی ان کے بینے گزارنا مشکل ہوتا تھا تو میرے بینے سنیس کہاں اس حال میں ہوں گے ان کو میری ضرورت ہے بید اب ضرورت اسے کہیں سلاش رہے ہوں گے اور اگر انہوں نے مجھے آواز دی میں وہاں نہیں ہوئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جب وہ بیمار پڑھتے تھے سب بھی انہیں سازدہ ہی چاہیے اب وہ بھی کیا کریں میرے بینے انسپر ہیں ہی 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 بھاتیاں بڑی اچھی بات دی ہے تمہیں یعنی کہ ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم تمہارے کچھ ملے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا سوچ رہا ہے یہ سب بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے دیکھ سازدہ تو صبح تک آرام کریں ایک دو دن میں علیجو گھر آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں ان کے پاس چلی جاؤں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا انہیں بھی تسلی ہو جائے گی اور مجھے بھی سازدہ سوچا بز کر دے ارے ڈار صاحب اور صوفی علیجو کے ساتھ ہیں اور وہ مردانہ وارڈ ہے وہ مردوں کو ہی اجازت دی جاتی ہے سوچنا بند کر دے ورنہ پاگل ہو جائے گی تو تو نہیں سوچوں گی تو بھی پاگل ہو جاؤں گی بے آٹھ برسوں سے سنتی آ رہی ہوں پاگل ہے سازدہ پاگل ہے آٹھ برسوں سے اولاد کے لیے پاگل بنی رہی اب شوہر کے لیے پاگل ہو جاؤں گی تو کیا برک پڑے گا ہموش اللہ ہم اللہ خبار اللہ ہم اللہ خبار اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر آج بہت خوشی کا دل آج میرے بھائی میرے ہمدرد اور سارا کو اس کے پیٹے حج پر کہج رہے ہیں دار سام وہاں جا کر ہم سب کے لیے دعا مانگنا ہے خدا تمہارا نگے پان ہے ہم سب تمہارے راہ دیکھیں گے خدا آپ کی حاج قبول کرے آمین سمان اللہ هو اکبر 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 بھائی جان میری بھی شادی کروا دو میری بھی تو زندگی ہے ارے مجھے بھی تو جینا ہے میرا بھی تو گھر بسا دو اللہ هو اکبر اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا ارے تو ملٹری کے جوتے والے فقیر کے پاس لے جاؤ بلکل نہیں وہ بیچارہ ایک جوتہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا تو پھر کیا کریں جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو یہ سب دیکھ دیکھ کے میرا دھماعت پاگل ہو جائے اور میں دور دی بھی بل بل باگ کی طرف جاؤں اور چلاؤں بانڈے آہ بانڈے نسیما خدا کے واسطے ایسا مت کرنا ورنہ میرا جو حال ہوگا وہ جوتے والے فقیر بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا اور میں جوتے کھا 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 کر مر جاؤں گا اور ہشری کے روز خیموش مل گئی ڈاکٹر صاحب انہیں بھی خوش نہیں آیا وہ کوما میں جا چکی ہے محبوب صاحب کیا اور یہ کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کیوں ان کو کوش کب آئے گا کب نہیں اس کا کوئی علاج اس کا کوئی علاج ہے اماں کو وہی چوت یا سجنے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے بڑیز بہدی دن میں چلا جاتا ہے کبھی کبھی سال دو سال کبھی برسوں لگ جاتے ہیں اور اکثر دن سے چاکتا ہی ہے جوتا کہ اس کو کوئی علاج سے کتلا ہے دعواء اور علاج سے زیادہ انہیں دعاوں کی ضرورت ہے کسی کرشمی کی ضرورت ہے محبوب صاحب ملاقات کی اجازت تو میں نے لے لی ہے لیکن تھوڑی مشکل ہے وہ کیا مونیر احمد کسی سے ملنے کو تیار نہیں وہ ملنے سے صاف انکار کر رہا ہے لیکن نہ ملنے کی کوئی وجہ تو ہوگی اب اس کی وجہ تو مونیر احمد ہی بتا سکتے اس بارے میں میں کیا کروں آپ نے اسے یہ تو بتایا ہوگا کہ میں اور پرویز اس سے ملنے آئے اور کوئی نہیں یہ جاننے کے باوجود بھی وہ آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا شاید وہ آپ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہم لوگ اس کے بہت اچھے دوست ہیں اسے بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں اسے تو ہم سے مل کر خوش ہونا چاہیے تھا شاید گلٹی فیل کر رہا ہو ایسا سے جن سے شرمندہ ہو رہا ہو پلیز انسپیکٹر صاحب آپ کسی طرح آپ کسی بھی طرح ہماری اس سے ایک بار ملاقات کروا دیجئے اور ویسے بھی آپ کے اتنے احسان اور مہربانیاں ہم پر ہیں جن کا بدلہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے ایک بار پھر پھر سے آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگا دیگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں میں دلو جان سے چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات منیر احمد سے کروا ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہے میں شروع سے ہی اس معاملے میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اب اس بات کا دارو مدار تو منیر احمد پہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں میں نے وہاں کے جیلر صاحب سے ملاقات کا وقت مقرر کر لیا ہے ہمیں وہاں شام کو پانچ بجے پہنچنا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا کریں آپ ہی کوئی حل نکالیں اب میں کیا حل نکالوں دیا صاحب یہ موقع ہم کسی بھی حالت میں نہیں کھنا چاہتے اور وقت بھی اتنے نہیں بچا کی کچھ اور سوچا جا سکے لس organisms دید بابی کیا ہوا سازدہ گھر میں نہیں ہے سازدہ گھر میں نہیں ہے کہاں چلی گئی میں آئی تو گھر خالی پڑا ہوا تھا پتا نہیں کہاں چلی گئی کیا ہوا گیا ہوا بابی کیا ہوا سازدہ گھر میں نہیں ہے میں اٹھائی تو دیکھا گھر خالی پڑا سو رہی ہے میرا خیالہ وہ شہر گئی ہوگی اپنے شوہر سے ملنے اسے تو راستہ کی نہیں معلوم پہنچ گی کیسے وہ تو اس وقت دیوانی ہو گئی ہے آٹھ برسوں سے اولاد کیلئی مر رہی تھی اب شوہر کی خاتر مر رہی ہے مگر آپ نے اسے جانے کیوں دیا جانے کہا دیا دنبھر تو تم لوگوں کے ساتھ دی کیسے پکڑ پکڑ کے رکھا تھا اسے رات بھر میں اور جان کی دیت سمجھاتے رہے بہل آتے رہے صبح صبح رہے اس کی آنکھ لگ گئی پھر ہم نے دروازہ بند کیا اور باہر چلے آئے بس موحات ہی دھویا تھا سوپی صاحب اسپطال چلے گئے علی جو کو دیکھنے میں اوپر آئی دیکھا گھر کھالی تھا پتہ نہیں اب کیا ہوگا فلاس تو گناہ ہی ہوگا ہم لوگ شہر جانے والے راستے پر ایک چکر لگا کے آتے ہیں پتہ نہیں اب تک تو وہ کہاں نکل گئی ہوگی کاش اسپطال ہی پہنچ جائے بیچاری پتہ نہیں اب ساجتہ بیچاری کا کیا حال ہوگا اس کا حال تو ویسے ہی برا ہے اب یہ خبر سن کر اپسے کابو میں رکھنا اور بھی مشکل ہوں آنے میں ذرا آپ دیر ہوئے اب تبیت کیسی علی جو گیا خبر اچھی نہیں ہے سو بھی صاحب علی جو کومہ میں چلے گئے کیا آپ کو کیسے ملو ڈاکٹر بتا رہا تھا پتہ نہیں اب یہ نیت کا پوری ہوگی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جاگیں گے بھی نہیں یا خدا کہ تُنہیں کیا ظلم کیا ساجتہ بیچاری تو مر جائے گی لگو میں صوفی صاحب یہی بات کر رہے تھے پتہ نہیں اس پہ جائے گا کیا ہوگا نہ ہوگا کہ ٹس میں آئے گا وہ اپنی بچی کو جو زندگی ہسپتال کے اسی بستر کے پاس بیٹھ کر گزار دے گی ہوگا ایسا دن کسی کو نہ دکھا رہے گا میں سوچ کر کہ اب کیا ہوگا میری تو ہاتھ پاؤ پھول رہا ہے اب کیا ہوگا سوپی صاحب تو کوئی نہیں اپچا دوں گا اوپس اتنا خرچہ ہے اس پر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ خوش میں آئے گی تو فکر نہیں کہا یار جب تک ہم دونوں زندہ ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا اور میں اپنا سب کچھ بیچ کے اس کا اراج کر رہا ہوں تو فکر کیوں کرتا ہے لوک کے آہوں لوک کے آہوں لٹ کے آؤ آنڈھی میں جو بکھر گیا تھا پھر وہ نشے من آ کے بساؤ آنڈھی میں جو بکھر گیا تھا پھر وہ نشے من آ کے بساؤ لٹ کے آؤ لٹ کے آؤ لٹ کے آؤ ترسے مل کے عید مناؤں